مرن فیض احمد فیض کا ایک شیر ہے کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے اس شیر سے ویڈیو کا آغاز کرنے کے ایک خاص مقصد ہے وہ یہ کہ پی ڈی ایم کی حالت زار طاقتروں کی بے بسی اور عمران خان کی سیاسی فتوحات کے لیے جو بھی الفاظ استعمال کیے جائیں وہ اتنے امدہ نہیں ہوں گے جتنے ہونے چاہیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں پاکستانی سیاست کے ان پوشیدہ پہلوں کو اجاگر کیا جائے گا جس میں پی ڈی ایم کی ناکامیوں کے جھلک واضح ہے اطلاعات آئی ہیں کہ عمران خان کے اٹک جیل میں موجودگی اب ملکی عدلیہ کو بھی کھٹکنے لگی ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان کے اس حضر سے متعلق ملک اہم طرح عدالت نے بڑا ایکشن لے لیا اور حکومت کو نوٹس جاری کر کے یہ باور کروا دیا ہے کہ اب کسی کے بھی منمانی نہیں چلے گی بلکہ انصاف کی حکمرانی ہوگی دوستو جنب اطلاع یہ بھی زہری گردش ہیں کہ صدر مملکت عرف علوی کے دبنگ اقدامات کے وجہ سے اب ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بھیگرنے لگی ہے جس کی فوج کے سپریم کمانڈر نے رتی بھر پرواہ نہیں کی ویڈیو میں ان ساری خبروں کے حوالے سے جو سوالات پیش کیے جائیں گے وہ یہ ہیں کہ کیا عمران خان کی ہتھکڑیاں کننے والی ہیں کس عدالت نے حکومت کو عمران خان کے خلاف ایکشن لینے پر نوٹس جاری کیا عرف علوی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کیوں بھیگرنے لگے بڑی خبروں نے تحلقہ مچا دیا ناظر آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا کہ تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں یہ محاورہ پی ڈی ایم نے تب اپلائی کیا تھا جب ان کی حکومت بنی تھی اور اب یہ محاورہ ان کے گلے کا توق بن گیا ہے اطلاعات ہیں تو بڑی دلچسپ کہ پی ڈی ایم کو لانے والے اور چھوٹے میاں کو آنکھ کا تارہ بنانے والے اب فوج کے سپریم کمانڈر کو آنکھیں دکھانے لگے ہیں اور آنکھیں اس لیے دکھائے جارہے ہیں کہ صدر مملکت نے بھیڑ چال چلنے سے صاف انکار کر دیا ہماری آج کی اس ویڈیو میں جو خبریں شیئر کی جائیں گی اس کا تعلق پی ڈی ایم سے کچھ زیادہ ہی ہے کیونکہ اس میں عمران خان کی کامیابی کا انصر کم اور پی ڈی ایم کی ناکامیوں کا تذکرہ زیادہ ہے خبریں یہ بھی ہیں کہ بیلز پر دسکرہ نہ کرنے اور بیلز اپنے سیکرچی کو گھر کی راہ دکھانے پر اسٹیبشمنٹ نے صدر عارف علوی کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں لیکن یہاں غور طلب سوالات یہ ہیں کہ اس سارے معاملے میں طاقتوروں کا کیا کردار ہے کیا پھر سے پی ڈی ایم کے مسلط کرنے کا سوچا جا رہا ہے کیا عمران خان سیاست سے مائنس کرنے کا بندوست کر لیا گیا سنسری خیز قبروں نے تحلقہ مچا دیا عمران خان کی حدکڑیاں کھل گئیں عدالت کا حکومت کے نوچس جاری سیکرٹی کا عہدہ چھوڑنے سے انکار صدر اور اسٹیبشمنٹ میں ٹھن گئے کپتان کے ساری درخواست سے منظور کر لے گئے نظر اتحادی ٹولے نے عمران خان کو گرانے کے لیے اپنے آپ کو ہر درجے سے گرا دیا ہے پاکستان میں سیاست کو بدنام ہی موجودہ حکومانوں نے کیا کیا عمران خان کی حدکڑیاں کھلنے کا وقت قریب آگیا اس کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن عمران خان اسد عمر اور فواہ چودری کے اخلاف توہینی الیکشن کمیشن کیس میں سابق وزیعظم کی جانب سے آج بھی شو کاسپ نوٹس کا جواب جمع نہیں کروایا گا الیکشن کمیشن نے تینوں کی حاضر سے اسدسنہ کے درخواستے منظور کرتے ہوئے سامات پانچ ستمبر تک ملتوی کر دی الیکشن کمیشن کے ممبر نصار درانی کی سربراہی میں تین رکنی کمیشن نے توہینے الیکشن کمیشن کیس کی سامات کی چیرمن پیٹی امنان خان اسد عمر اور فواہ چودری کی جنب سے اسدسنہ کے درخواستے دائر کی گئیں وکیل شویب شاہی نے کیس کے خلاف لاہورائی کورٹ میں درخواست دائر کی جبکہ اسد عمر کے وکیل انور منصور نے کیس سندھ ہائی کورٹ میں زہر سمات ہونے کا موقف اپنایا جس پر ممبر اکرام اللہ خان نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے صرف حتمی فیصلہ دینے سے الیکشن کمیشن کو روکا ہے لاہورائی کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو کارویت جاری رکھنے کا حکم دیا جس جلائی الیکشن کمیشن نے کہا کہ چیرمن پی ٹی اے کو فرد جرم آئیت کرنے کے لئے جیل سے بھی بلا جا سکتا تھا میمبر الیکشن کمیشن نیسا دورانی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سوالے سے تحریری آرڈر جاری کرے گا وکیل شویب شاہی نے موقف اپنایا کہ چیرمن پی ٹی اے سے جیل میں ملاقات نہیں کرنے دی گئے شوکاس نوٹس کا جواب جمع کروانے سے قابل امران خان سے مشاورت زوری ہے الیکشن کمیشن نے تینوں کی حاضر سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سامات پانس ستمبر تک ملتوی کر دی ناظر امران خان پاکستان کے وہ لیڈر ہیں جنہوں نے موروسی سیاست کا جوان مدد سے مقابلہ کیا اور پھر اپنے مطالبات پر ڈٹے بھی رہے قبریں یہ بھی ہیں کہ اسلام آباد کی انصداد دہشگردی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کو پانچ مقدمات میں مختلف تاریخوں پر طلبی کے نوٹس جاری کر دیئے انصداد دہشگردی عدالت میں چیرمن پی ٹی اے کے خلاف دہشگردی ایکٹ کے تحت درج پانچ مقدمات پر سامات ہوئی جبکہ چیرمن پی ٹی اے کے وکلا جان محمد سردار مصروف اور نئی پنجوتہ عدالت میں پیش ہوئے وکیل صفائی جان محمد نے دلائل دیتے ہوئے کہا چیرمن پی ٹی اے کو روزانہ جیل سے عدالت لانا آسان نہیں جس پر جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیئے کہ معلوم ہے روز جیل سے لانا مناسب نہیں اور کیسس میں شریک ملزمان کی بھی حاضری مارک ہونی ہے وکیل صفائی جان محمد نے صدا کی کہ پانچ مقدمات کے مختلف تاریخیں رکھنے کے بجائے ایک تاریخ رکھ لیں چاہتے ہیں امران خان کے حاصل بغیر کس مشکلات کے لگا دے جائے چیرمن پی ٹی اے کو سیکیورٹی مسائل بھی ہیں جج ابو حسنات نے ریمارکس دیئے کہ امران خان کو ایک دن آنا ہے کون سے مشکل بات ہے شریک ملزمان کی تعداد زیادہ ہے حاضری الگ الگ لگانا مشکل ہو جائے گا جب تلبی کا معلوم ہوگا تو پھر تمام کیسز کو قلب کر دیں گے عدالت نے سابق وزیعظم امران خان کو پانچ مقدمات میں مختلف تاریخوں پر تلبی کے نوٹس چاری کر دیئے چیرمن پی ٹی کی اتھانہ رمنا میں دچ دو مقدمات میں 25 ستمبر کو تلبی کا نوٹس چاری ہوا جبکہ اتھانہ سیچیڈی اور سنگانی میں بارہ اکتوبر اتھانہ گولڑا میں پانچ اکتوبر کو تلبی کے نوٹس چاری کیے گئے چیرمن پی ٹی امران خان کی اچھو جل سے سینٹر جل اڈیالا جل منتقلی میں ایک کلاس کے سہولیات فرامی کرنے کی درخواست پر اسلام آباد آئی کورٹ نے وفاق اور پرجاب حکومت کے نمائنگان کو نوٹس چاری کر کے جواب طلب کر لیا دوسری جنب صدر مملکت کے پرنسپل سیکرٹی وقار احمد نے اپنے اوپر لگائے تمام الزامات کو بے بنیاد کرا دیا تفصیلات کے مطابق صدر مملکت کے پرنسپل سیکرٹی وقار احمد نے صدر عارف علوی کو لکھے گئے وضاحت خط میں اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات کو بے بنیاد کرا دیا اور انکشاف کیا کہ دونوں بل آج تک بلوں کے حوالے سے بے ذاپکی کے ذمہ دار ہیں صدر مملکت سے درخواست ہے کہ ایف آئی اے سے انکواری کروائے اور ذمہ داری کا تعیون ہو سکے وقار احمد کا اپنے خط میں کہہ نہ تھا کہ آپ دونوں بلوں سے متعلق حقائق سے گاہ ہیں حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی اتاخیت یا صدر کے حکامات کو نظر انداز کرنے میں میرا کوئی کردار نہیں اور میں اس پر حلفاً بیان دینے کو تیار ہو خط کے مطلب میں کہا گیا کہ آپ سے درخواست ہے کہ میری خدمات اسٹیبشمنٹ ڈویجن کے سپود کرنے کے حقامات واپس لیے جائیں صدر نے آرمی ایکٹ اور افیشل سیکرٹ ایکٹ پر کوئی تاریلی فیصلہ جاری نہیں کیا ہے جس پر جج ابو الحسنات نے ریمارکس لیے کہ معلوم ہے روز جیل سے لانا مناسب نہیں اور کیسس میں شریک ملزمان کی بھی حاضری مارک ہونی ہے وکیل صفائی جان محمد نے صدا کی کہ پانچوں مقدمات کے مختلی تاریخ رکھنے کے بجائے ایک تاریخ رکھ لیں چاہتے ہیں عمران خان کی حاضری بغیر کس مشکلات کے لگا دے جائے چیئرمن پی ٹی اے کو سیکیورٹی مسائل بھی ہیں جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیئے کہ عمران خان کو ایک دن آنا ہے کونسو مشکل بات ہے شریک ملزمان کی تعداد زیادہ ہے حاضری الگ الگ لگانا مشکل ہو جائے گا جب تلبی کا معلومہ ہوگا تو پھر تمام کیسز کو کلب کر دیں گے عدالت نے سابق وزیراعظم عمران خان کو پانچ مقدمات میں مختلف تاریخوں پر تلبی کے نوٹس جاری کر دیئے چیئرمن پی ٹی اے کی اتھانا رمنہ میں درج دو مقدمات میں 25 ستمبر کو تلبی کا نوٹس جاری ہوا جبکہ اتھانا سیچیڈی اور سنگانی میں بارہ اکتوبر اتھانا گولڑا میں پانچ اکتوبر کو تلبی کے نوٹس جاری کیے گئے چیئرمن پی ٹی امران خان کی اٹھے جل سے سینٹر جل اڈیالا جل منتقلی میں ایک کلاس کے سہولیات فرامی کرنے کی درخواست پر اسلام آباد آئی کورٹ نے وفاق اور پرجاب حکومت کے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا دوسری جنب صدر مملکت کے پرنسپ اور سیکرٹی وقار احمد نے اپنے اوپر لگائے تمام الزامات کو بے بنیاد کرا دیا تفصیلات کے مطابق صدر مملکت کے پرنسپ اور سیکرٹی وقار احمد صدر عارف علوی کو لکھے گئے وضاحتی خط میں اپنے اوپر لگائے تمام الزامات کو بے بنیاد کرا دیا اور انکشاف کیا کہ دونوں بل آج تک سیکرٹی آفس کو محصول ہی نہیں ہوئے خط کے مطلب میں کہا گیا کہ میڈیا اور عوام کو جاری کیے گئے بیان سے تاثر ملا کہ پرنسپ سیکرٹی بینوں کے حوالے سے بے ذاپکی کے ذمہ دار ہیں صدر مملکت سے درخواست ہے کہ ایف آئی اے سے انکواری کروائے اور ذمہ داری کا تعیون ہو سکے وقار احمد کا اپنے خط میں کہا نہ تھا کہ آپ دونوں بلوں سے متعلق حقائق سے گاہ ہیں حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی اتاخیت یا صدر کے حکامات کو نظر انداز کرنے میں میرا کوئی کردار نہیں اور میں اس پر حلفاً بیان دینے کو تیار ہوں خط کے مطلب میں کہا گیا کہ آپ سے درخواست ہے کہ میری خدمات اسٹیبشمنٹ ڈویجن کے سپود کرنے کے حکامات واپس لیے جائیں صدر نے آرمی ایکٹ اور افیشل سیکرٹ ایکٹ پر کوئی ترینی فیصلہ جاری نہیں کیا ہے